اسلام علیکم آج کی ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم اس طرح کا اڈلٹ سائز بالا کلاوہ بنائیں گے اس کی میجرمنٹ آپ سکرین پر دیکھ چکے ہیں اور اب بالا کلاوہ بنانے کے لیے تیس سلائیاں لگائیں گے بالا کلاوہ کے لیے ون تھرٹی سٹیچز کاسٹ آن کیے ہیں اگلی سٹیپ میں اب ہم اس طرح کا ٹو بائی ون ریپ بارڈر بنائیں گے اس بارڈر کو بنانے کے لیے ہر تیس سٹیچز کو ساتھ والی نیڈل میں ٹرانسفر کریں گے اور خالی نیڈلز کو نون ورکنگ پوزیشن پر لے جائیں گے موسیقا موسیقا 35 سلائیاں بننے کے بعد اب ہم خالی نیڈلز کو بھی ورکنگ پوزیشن پر لے آئیں گے اور فرسٹ روک کی تمام سٹیچز کو اس طرح سے نیڈلز پر جڑھا دیں گے بارڈر کو بننے کے بعد آدھے انچ کی لینڈ کو پورا کرنے کے لیے چھے سے سات سلائیاں لگائیں گے شیپ بنانے کے لیے اب ہم دونوں سائٹ سے سٹیچز گھٹائیں گے اس پروسس میں لیفٹ اور رائٹ سائٹ سے ایک ایک سٹیچ گھٹانے کے بعد دو سلائیاں لگائیں گے شیپ بنانے کے لیے دونوں سائٹ سے نو نو سٹیچز گھٹانے کے بعد اب ہماری شیپ کمپلیٹ ہو چکی ہے ایک سو بارہ سٹیچز کو ساٹھ سلائیوں تک بننے کے بعد اب ہم نے یہاں سے یہاں تک کی لینڈ کو مکمل کر لیا ہے یعنی بارڈر سے اس پوائنٹ تک ہم نے لینڈ کو کمپلیٹ کر لیا ہے اب شارٹ رو ٹکنیک کا استعمال کرتے ہوئے یہ شیپ بنائیں گے اس کے لیے اب ہم سٹیچز کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے ایک حصے کو ہم ہولڈ پوزیشن پر رکھیں گے اور جس سائٹ پہ ہمارے پاس یان ہے وہاں پر پہلے ہم یہ شیپ کریئٹ کریں گے تو اس کے لیے اب ہم ہر ایک نیڈل کو ہولڈ پر لائیں گے اور ایک سلائی لگائیں گے اس طرح سے تقریباً ہم انیس نیڈلز کو ہولڈ پر لائیں گے موسیقا 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 پرنٹ میں بارڈر بنانے کی لیے اب ہم بالا کلاوہ کو 164 نیڈلز پر چڑھائیں گے اور 22 سلائیاں لگائیں گے جہاں سے ہم نے شیپ بنانا سٹارٹ کی تھی اس پاہنٹ سے تو یہاں سے ہم اب ہستچز اٹھانا شروع کریں گے موسیقا موسیقا موسیقا